تار صاحب اس وقت میڈل اسٹ میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل اور ہماس اور اسرائیل اور پلسٹائن کے درمیان کیا چل رہا ہے لیکن ایک اور بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جس میں انڈیا پھر گلوبل لائم لائٹ میں آگیا ہے ریسنٹلی ابھی کینیڈا انڈیا معاملات جو تھے وہ تھوڑے تھمی تھے اور بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا نے جو ہے وہ کنیڈینز کے لیے جو ویزے ہیں وہ دوبارہ کھول دیئے قطر نے سنیا کہ آٹھ انڈینز کو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑا ڈیپلومیٹک سیٹ بیک ہے کیا انڈیا اس ڈیپلومیٹک کریسز سے باہر آ سکے گا کیونکہ اور وہ بھی نیوی کے لوگوں کو اور وہ بھی جو چارجز ہیں وہ سپائنگ کی ہیں it means کہ انہوں نے جو کورٹس ہوتی ہے عمومن تھوڑی سزا دیتی ہے لیکن death sentence تو highest punishment ہوتی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں قطر انڈیا تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں یا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ arab friends کے ذریعے یا western friends کے ذریعے قطر کو allure کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ اس میں جو ہے وہ مرسی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پہلے اس پہلے جب آج بات کریں چھے ماں صاحب میڈلیس کے اندر جس طرح کا ان کا judicial system ہے وہ دنیا سے الگ ہے بالکل ہی اگر دیکھا جائے ان کا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی ریبیا اور دوسرے مسلم ممالک کے اندر جس طریقے سے ہارش سزائیں دی رہتی ہیں بالخصوص فارنرز کو فارنرز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہر جمعے والے دن سعودی ریبیا کے اندر لوگوں کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں گردنیں اتارے جاتے ہیں لیکن مجائیٹی جو ہوتے ہیں immigrant غریب لوگوں کو امیر آدمی کے لیے وہاں پہ سزائیں مختلف قسم کی ہیں local کو جو ان کو کہتے ہیں اپنے citizens کے لیے الگ ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا ان آٹھ آرمی آفیسرز کو سزا دینا اتنا آسان نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ ایک میرے خیال میں تو قطر نے جو تھوڑا سا حوال لینے کی کوشش کی ہے میرے خیال میں ہوگا اتنا آسان نہیں ہے دھارہ global technologies ایک private company تھی جو کہ ان کے forces کو train کرتے تھے یہ سارے retired naval officers تھے جو قطری جن کا contract تھا کہ قطری forces کو train کرنا وہاں اور ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے italian submarine تھی کوئی اس کے بارے میں مخبری کی ہے اسرائیل کو لیکن دیکھیں میں دنیا کے اندر جہاں بھی اگر دیکھا جائے کیونکہ میں بہائی سیتے student of law اس کے اوپر appeal کے rights ہوتے ہیں دوسرا اگر آپ کو عدالت کے اوپر اعتماد نہ ہو تو جو defendant ہوتا ہے وہ اپنا venue change کی بھی appeal کر سکتا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا بھارت اس جس طریقے سے diplomatically strong ہے اس وقت جو ان کی foreign policy ہے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آٹھ بھارتی شہروں کو فانسی دے دی جائے سزائے موت دے دی جائے it won't be that easy لیکن یہ میرے خیال میں قطر جو ہے انہوں نے کوئی اپنی marketing کرنے کے لیے یہ stunt کیا ہے جس طرح پہلے وہ فیفا کرایا ہے انہوں نے میرا خیال ہے یہ بھی انہوں نے کہا چلیں جی لوگوں کو اٹرائٹ کیا جائے لیکن backfire کرے گا اتنی harsh سزا دیں گے جب آپ announce کریں گے جو بزنس community ہوگی وہ ڈر جائے گی لوگ قطر میں آنے سے قطرائیں گے لوگ پہلے ہی دیکھا جائے تو اگر ان middle east کے اوپر یہ چھوٹی سٹیٹ ہیں اسلامی countries کے اوپر ایک بہت بڑا stigma ہے کہ وہاں پہ women جو ہے وہ oppressed ہیں اور ہارش قانون ہیں جس طریقے سے میں نے بتایا کہ وہاں پہ فن کے طور پر میں دیکھا وہ ایک وہاں پہ سعودی ریبیا کے اندر ایک چوک ہے جہاں پہ لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جی اس طرح نیٹ فلیکس پہ مووی دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کے آج کٹے جا رہے ہیں لیکن یہ ایک society کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرا میرے خیال میں یہ قطروں کو backfire کرے گا نہ صرف business community ڈر جائے گی لوگ وہاں پہ جو دوسرے immigrant آنے سے ڈر جائیں گے جو ٹیکنو کریٹ ہیں وہ آنے سے ڈر جائیں گے scientists ڈر جائیں گے آنے سے تو میرے خیال میں اس میں ابھی میں نے دیکھا تھا جس میں بھارت نے ابھی تک کوئی strong statement نہیں دی ابھی تک میں نے ان کی foreign office کے جو spokesperson ہے ان کی میں نے دیکھی ہے statement سنا ہے انہوں نے depressed conference کی میں نے سنی اس کو لیکن ان کا کوئی strong stand ابھی تک نہیں تھا لیکن میرا نہیں خیال کہ قطر جو ہے وہ ان کو بھاسی دے پائے گا میرے خیال میرا میری opinion تو یہی ہے کہ اس کے اوپر international laws جو ہیں ان کو diplomatic immunity تو نہیں ان کو آ سکے گی کیونکہ وہ retired officers تھے retire لوگ تھے وہ civilians والے لا ان کے اوپر لاغو ہوگا لیکن پھر بھی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے ملک کے باشندے کو آپ local لا کے ذریعے ہاں یہ ہو سکتا ہے بھارت ان کو کہے کہ ان کو ڈیپورٹ کر کے آپ بھارت بھیجیں اور وہاں ہم ان کو دوبارہ trial کریں لیکن تار صاحب وہ تو تب کیا جا سکتا ہے نا کہ اگر جیسے آپ نے کہا diplomatic immunity ہوگی اور وہ ویانہ conventional law treaties کیتا ہے تا آپ نے وہ documents exchange کی ہوں بندے کے بارے میں بتایا ہو یہ بندہ ہمارا ڈیپلومیٹ ہے تار صاحب اس میں آپ نے صحیح کہا کہ انڈیا کا ڈیپلومیٹک cloud تو ہے لیکن law is law تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میرا نہیں خیال قانونی طریقے سے کرنا پڑے گا وہ ساڑھے پنجابی کی انڈین ہے جٹ جبھا لانا پہنے ہیں تو یہ you have to go beyond جسے کہتے ہیں نا using good offices تاکہ آپ وہ کر سکیں آپ کو کیا لگتا ہے which western اور which arab country could be a good office for india to communicate سعودیز نے تو قطر پہ پہلے ہی جو آپ کو بتا ہے بائیکارڈ کیا ہوا تھا امریکہ ہی امریکہ ہے یہاں سے نکال سکتا ہے لیکن عمومن تو انڈیا امریکہ کی سنتا نہیں ہے اتنی آپ کو پتا ہے رشیہ سے تیل لینا ہو کینڈا کے معاملے میں انڈیا نے امریکہ کی نہیں سنی تو یہاں پہ آ کے جو ہے آپ کو پتا ہے قطر نے حماس کی تمام جو leadership ہے اس کو رکھا ہوا ہے تو امریکیوں کی ہی influence ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوبارہ جے شنکر کو واشنگٹن جانا پڑے گا آپ کو کیا آپ کو کیا لگتا ہے سر دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ حماس ہے ویسے تو ہمارے طالبان بھائی جان بھی ادھر ہی پھر رہے ہیں اگر ان سے کہا جائے یار کہ تم تھوڑے پیسے شاہ سے لے کے ان سے بات کرو تو وہ بھی ہو سکتی لیکن یہاں پہ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا چیما صاحب سات جو ہے وہ انہوں نے states نے سات states جو ہیں یہ انہوں نے highest award موڈی صاحب کو دیا ہے یہ بھی ہم بتانا چاہوں گا اور بہرین ساتھ ہے بہرین بھی جو ہے وہ ابراہیم اکورڈ کا بھی حصہ ہے امریکنز بھی ہیں قطر کے اندر امریکہ کی جو ہے بیس بھی موجود ہے بہرین میں بھی ان کی بیس موجود ہے لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ it won't be that difficult میرے خیال میں دیکھیں اسلامی کلاس کے حساب سے اگر اسلامی کلاس ہیں تو اس میں مرڈر کے اوپر بھی جو ہے دے کر پیسے دے کر تو آپ معافی مانگ کر آپ اس میں سے مرڈر میں سے چھوٹ جاتے ہیں آپ اسلامی کلاس اتنا سخت نہیں ہے اگر دیکھا جائے اس کو اس میں گنجائشیں موجود ہیں دوسرا اگر دیکھا رہا ہے تو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی سب سے پہلے تو یہ دیکھنا شواہد دیکھنا چاہے گی کہ how guilty they are what are the original facts جو کہ ابھی تک نہیں باہر آ رہے ہیں ابھی تک صرف جو ہے وہ ایک ستی طور پر تھوڑی سی information باہر leak ہوئی ہے اس کے facts جو تھے کس طریقے سے انہوں نے espinage کیا ہے انہوں نے کتنا violet کیا ہے اور پھر اس یہ بھی دیکھا جاتا ہے چیما صاحب کہ ان کی جو information باہر گئی ہے اس سے نقصان کتنا ہوا ہے اس سے مالی نقصان ہوا ہے صرف repute خراب ہوئی ہے یا اس سے کچھ جانی نقصان ہوا ہے وہ بھی سزا دینے کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ جو information دی گئی ہے اس کا society کو harm کتنا ہوا ہے اس کی base پہ سزا کا تو نویت کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں جس طریقے سے اس وقت اگر آپ کینیڈا جیسے ملک کو جو ہے آپ back foot پہ لے جا سکتے ہیں تو قطر یہ تو میرا خیال میں it won't be the big deal a law is law definitely لیکن اس وقت یہ اندازہ آپ رکھیں چیما صاحب کہ they are dealing with the fifth largest economy of the planet at the same time اور دوسرا اس ریجن کے اندر جو اس وقت south china sea کے اندر جو اس وقت وہ ہملاد بن رہے ہیں اس میں india bharat is playing a wider role in there اور اس میں نہ صرف دیکھیں ultimately justin trudeau نے بھی بات ساری شروع کر کے he admitted these both facts کہ fifth largest economy اور ان کی آج بھارت's input into the south china conflict admit کیا تھا justin trudeau نے تو اندر given these circumstances میرے خیال میں it won't be that difficult bharat has a has a leverage today and they have a upper hand in it اور دیکھیں یہ باتیں ساری کھل کے آتی ہیں ابھی international court of justice بھی ایک option موجود ہے اگر بھارت وہاں جاتا ہے diplomatic چیزیں اس میں use کرتا ہے اپنا influence use کرتا ہے وہاں diaspora بھارت کا آپ کو پتہ ہی آج کل middle east اور سارے انمو مالک میں ان کا بہت بڑا influence ہے بھارتی diaspora they are technocrate in every country میرا پیک تو اس میں میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا اب میں بلکہ چیما صاحب آج بلکہ بات یہ کرنا چاہوں گا جو پہلے ہم نے شروع جس پہ کیا ابھی تک بات تو ساری جو گرما گرمی تو اسی ریجن میں چل رہی ہے بلکہ ان کے ساتھ ہی قطر کے ساتھ ہی امان جہاں پہ وہ chinese ان کے ساتھ naval exercises کر رہے تھے جہاں six wars ships تھے ان کے اور انہوں نے China نے اس پہ decide کیا ہے کہ they will remain in pot جو کہ امریکہ کو اس پہ اتراز تھا تو میرے خیال میں وہ وہ خطہ ویسے ہی اس وقت گرم ہے فلسطین کی وجہ سے تقریبا کہتے ہیں پیسٹ سو کے قریب فلسطینی اس وقت شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ لیکن ان کا اٹیک جاری ہے سب سے بڑی بات ابھی تک یہ ہے کہ اسرائیل نے ground invasion ابھی تک شروع نہیں کی ہے وہ بار بار ہر روز وہ کہتے ہیں کہ we are starting we are prepared بی بی نتنیاہو جو ہیں وہ اپنی legacy یہ چھوڑنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو اسرائیل کے اندر سے کافی resentment ہے کہ ground invasion نہیں ہونی چاہیے امریکہ نے بھی ان کو warn کیا ہے کہ September 11 کے بعد ہم نے جو غلطیاں کی تھی ہاں وہ غلطیاں نہ کریں آج پھر طالبان واپس آ چکے ہیں بلکہ ایک question mark ہے کہ آپ اگر غازہ غازہ میں جا کے حماس کو dismantle کرتے ہیں لیکن پھر حماس کو replace کون کرے گا یہ بھی ایک question mark ہے اور دوسرا اس وقت اگر دیکھا جائے تو چیما صاحب جو وہاں پہ tunnel system انہوں نے بنایا سرپرائزنگلی میں سمجھتا ہوں حماس نے جو ایک سو ملین ڈالر ایڈان دیتا تھا لگتا ساری tunnels پہ وہ خرشتے تھے سارا تیرہ سو tunnels ہے وہاں پہ پانچ سو کلومیٹر کا network ہے انڈر گراؤنڈن کا میں جب مزید اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو سرپرائزنگلی ہوچیمان جو کہ ویتنام کے اندر سے جو 70 75 میں انہوں نے بھی وہاں پہ ویتنام کو امریکہ میں ڈیفیٹ کرنے کے لیے ان کا tunnel system جو تھا اس کا ایک بڑا رول تھا آج میں سمجھتا ہوں اسرائیل پلان کر رہا ہے کہ ہم جا کے وہاں اس کو اس پہ پانی چھوڑیں tunnels میں لیکن جو ان کے hostages ہیں دو سو کے قریب وہ بھی سارے tunnels میں ہیں ان کو اس وقت difficulty ہے اس وقت اسرائیل کو اس وقت losing their propaganda agenda campaign they are losing on it پہلے دن جب سات اکٹوبر کوئی حملہ ہوا تھا تو word was with the israel but slowly gradually دنیا اپنی خاص کا سپورٹ اپنی جو ہے وہ change کرتی گئی بالخصوص الحالی hospital کے اوپر جب attack ہوا اور پھر ایک بہت historical church کے اوپر جب attack ہوا تو اس میں لوگوں کے opinion change ہوئی optics جو باہر آ رہے ہیں ابھی recent ایک اور بھی چیز ہوگی ہوئی ہے lately آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچاسی سالہ خاتون جو ہے جو hostage تھی جب وہ باہر نکالی گئی اور انہوں نے آ کے بھی حباس کے بارے میں اچھے الفاظ بولے کہ they were respectful and they were taking care of them تو اس سے originally it has become very difficult for israel america کے اندر میں جہاں بیٹھا ہوں چیما صاحب کل columbia university اور nyu نے بھرپور بلکہ انہوں نے کلاسوں کا بائیکارٹ کیا ہے باہر نکل کے students نے استجاج کیا George Washington University in Washington DC اس کے اندر دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ you have blood on your hands اور بڑی massive campaign is already taking place لیکن اس میں ایک جو سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے چیما صاحب جو مجھے محسوس ہوتا ہے اس وقت جس طرح ہماری western civilization ساری fashion کے طور پر اور political mileage gain کرنے کے لیے کیو جاتے تھے یہ سارے بڑی بڑی اسی طرح انہوں نے line بنا کے اس وقت اسرائیل جا رہے ہیں سارے کبھی جا رہا ہے فرانس کا صدر جا رہا ہے کبھی جو بائیڈن جا رہا ریشی سونک جا رہا ہے سارے آپ نے نوٹ کیا کہ ابھی تک کوئی بھی ویس ہمارا مسلمان islamic country کوئی بھی بندہ ویس بینک نہیں ہے حالانکہ جنگ تو شروع غازہ میں ہے نا ویس بینک جا سکتے تھے یہ لیکن ایک بھی انسان ابھی تک وہاں نہیں گیا ابھی تک بیس ٹرک جو کہ کچھ بھی نہیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں ایڈ کے اگر تو سوچا جائے تیس لاکھ لوگوں کے لیے بیس ٹرک is not sufficient وہ بھی نہیں پہنچے ابھی پورے طریقے سے اور دیکھ دو بلین مسلمان دنیا میں اور باتیں کرالو ٹویٹ ایک جو سب سے بڑی مصیبت ہے ہمارے مسلمان لانڈے لپاڑے چاہے کسی ملک کے بھی ہوں ٹویٹ کا شوق ہے جہاد ٹویٹ پہ نہیں ہوتا کو پانچ ڈالر ان کے لیے بیج دو یار کو پانی کی چھکا پانی دا پہ دیو یار کو ایک کیس پانی کا بیج ہو تم سمجھتے ہو ٹویٹ پہ جہاد جہاد کر کے وہ فلسطینیوں کو سواب پہنچ رہا ہے مجھے لگ رہا کیا فیوچر کے اندر انہوں نے نماز بھی ٹویٹ پہ پڑھنی ہے انہوں نے روزے بھی ٹویٹ پہ رکھنے ہیں انہوں نے ہر جمعہ بھی ٹویٹ پہ کرنا تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا چیمہ صاحب تار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا جورج واشنگ ٹاؤن میں جورج ٹاؤن میں کولمبیا میں ہر جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ امریکی فورن پولیسی کو سمجھتے ہیں آپ نے پریزیڈنٹ ٹرم اور ریپبلکنز کے ساتھ بڑا کام کی ہے کتنا کو اثر پڑتا ہے اس طرح کی جو جو کمپینز ہوتی ہیں یہ نورملی کہا جاتا ہے یہ امریکہ کا لبرل ہے یہ امریکہ کا لیفٹ ہے جو بیسیکلی بات کر رہا ہے بڑے پروگریسیو اور مائنڈ سے سوچنے ہیں اس کا کتنا کو اثر پڑے گا کانگرس پہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ وائٹ ہاؤس پہ میڈیا پہ یا کہ یہ بھی ایک امریکہ کی شکل ہے بس بسیت نہیں رہے گا یہ نہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ فیشن ہے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں فیشن اس کی وجہ یہ ہے یہ جو بچے سڑکوں پہ نکلے ہیں ان میں سے زیادہ بلیک لائیو میٹر کے تھے وہ بچیاں چیہ رہی اس کا کچھ بھی نہیں اثر کانگرس میں کہتا ہوں سب سے پہلے چیما صاحب میں اس ملک کے اندر بیٹھا ہوں دکھ کے ساتھ کہوں گا دکھ کے ساتھ 23 دن ہاؤس کا سپیکر ہی کوئی نہیں تھا 23 دن کے لیے چودہ کینڈیٹ سے چار دفع پول ہوئے ہیں چار دفع پول اور سب سے بڑی میں آج میں آپ مین کے اندر آج شوٹنگ ایک بندے نے مارا ہے اس نے 22 لوگ مار دی ہیں پہلے وہ بولنگ ایلی میں گیا ہے پھر اس کے بعد ایک کلب میں گیا اس نے 22 بندے کل مار دی ہیں ساٹھ کے قریب زخمی آج صبح میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا یار یہ بندے کرتے ہی کچھ نہیں ہیں یار ہمارے لیجسلیشن بڑی فیل ہوگی میں نے کہا نہیں اپنے مطلب کی چیزیں فوراں کر لیتے ابھی 105 بلین یوکرین کے لیے اور اسرائیل کے لیے انہوں نے بل پاس کرنا ہے وہ رات کے ٹائم ہو جانا ہے ایک سیکنڈ کے اندر پاس ہو جائے گا اگر نہیں ہونا کچھ تو جرنل میسز کے لیے کچھ نہیں ہونا ہے میرے لیے کچھ نہیں ہوگا ہے میری زندگی اپنے مطلب کے کام سارے کھڑا لیتے ہیں فوراں بل پاس ہو جاتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں سارے کیونکہ یہ وہی ہے یہ وہی نعرہ ہے جو ڈانلڈ ٹرم صاحب لگاتے تھے یہ ہمارا سسٹم سوام بن چکا ہے چیما صاحب اس امریکہ کا ہر سسٹم اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ ٹوٹل انفرسٹرکچر اور سوسائٹی is کولیپسک کولیپس کر رہی ہے خاص کر بلخصود جمہوریت دیموکریسی بلکل doesn't exist in this country at all period اور فیوچر بھی اس کا کوئی نہیں ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل دپارٹمنٹ ایف جسٹس صرف ایک ٹاسک ہے اس کے پاس کہ کس طریقے سے ڈانلڈ ٹرم کو الیکشن سے روکا جائے تین سال انہوں نے کوئی کیس اس کے خلاف نہیں بنایا تین سال جس دن اس نے کینیڈے سی اپنی اناؤنس کی ہے جب اس کی ریٹنگ اوپر آ رہی ہے پورا ایف بی آئے اور جو ڈپارٹمنٹ ایف جسٹس ہے گھیرہ ڈال لیا اس وقت ٹوٹل اور ہماری انٹیلیجنس کمیلیٹی ان کو انوائرمنٹ اس کا سبجٹ دیا گیا ہے کہ آپ انوائرمنٹ کے پیچھے جائے چیما صاحب آج میں آپ کو چھوٹا سی اور بینگ کنزرویٹس بینگ کنزرویٹس ایک اور چیز آج جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے امریکہ کی لیبرالزم کی وجہ سے ہو رہا ہے میں اس کے ارگومنٹ دوں گا سپورٹنگ اس کا ارگومنٹ یہ ہے کہ چیما صاحب انہوں نے تیل بند کیا ہے اپنا انہوں نے تیل پروڈیوز بند کر دیا امریکہ نے رسٹکشن لگا دی اس کے بعد کیا اس کا امپیکٹ ہوئے دنیا کے اندر تیل کی پرائسی بڑھ گئی ہیں تیل کی پرائسی بڑھنے سے کون سے ممالک نے فائدہ اٹھایا رشیا اور ایران نے کھل کے پیسہ بنایا ہے اور اسی پیسے سے رشیا نے یوکرین کی جنگل اڑی ہے اور یورپ کو گھرے ڈالی ہے اسی پیسے سے ایران آج جو کچھ کر رہا ہے اس وقت ایران اتنا سٹرانگ ہے ایراک کے اندر سیریہ کے اندر لیبنان کے اندر یمن کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کل پرسو یمن سے مزائل مارے ہو گئے تو ان سارے ممالک کو ایران کو جس کو ابھی دو ہفتے پہلے چھ بلین ڈالر دے رہے تھے ان کے اپنے حالات اتنے خراب ہیں جیک سالوگن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس کی تین ہفتے پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میڈلی سسو کام ہر طرف یوتھوپیا بن چکا ہے دیکھیں ہماری پالیسیز کتنی کام چھ بلین کا گفٹ بھی دیا ایران کو سواف کرنی ہے کہ ایران وہ لبی دوی ہو گئے آج اندازہ لگایا ہے کہ جب ڈانلڈ ٹرم سے پہلے بائیڈن سے پہلے ان کے فارن رزرو چار بلین تھے آج سیوڈی سیون بلین ساڑھے چار لاک بیرل پر ڈے وہ پمپ کرتے تھے ایرانی سینکشنز کی وجہ سے آج وہ 3 ملین بیرلز پر ڈے پمپ کر رہے ہیں تو چیما صاحب یہ سارا اور دوسرے بات دیتا تو ہر چیز اپنے موہ پہ پڑ رہی ہے ہر مزائل جو چڑھ رہا ہے ہماس کی طرف سے ہزبولہ کی طرف سے اس کے اوپر ایڈریس امریکہ کا لکھا ہے کس طریقے سے جو مزائل آپ نے یوکرین کو دیئے وہ سارے انہوں نے بلیک مارکٹ میں بیچے جو مزائل آپ طالبان کے لیے چھوڑ کے گئے انہوں نے کیونکہ آپ نے کیش بند کر سینکشن انہوں نے بھی سارے بیچ دیں تو یہ در حقیقت جب آپ لیڈرشپ کا فقدان ہوتا ہے جب چیما صاحب لیڈرشپ یہ پچاس سال سیاست میں رہنے سے آپ لیڈر نہیں بن جاتے اس وقت جو بائیڈن کو بالکل کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے میں حران ہوں کہ بی بی نتریہ ہوں کے سامنے بیٹھے تھے پچھو اوبامہ لے کے دن چاچا جی تسی آج چلے جو اسرائیل تسی اس طرح کرنا کہ روٹی جہاز ہی کھانا پانی نا زیادہ پینے دور پشاب آجے وہ میرا مقصد چیما صاحب اس طرح بھی کبھی ملک چلے اور ایسی قوم ہے میں اب انہوں نے آج کیا ہونا سارا دن سینر نے آج گن کنٹرول کے پیچھے سارا دن گزارنا ہے کیونکہ کل وہ بندے نے میرے میں مار دیا سارا کچھ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ تین ہفتے وہ بندہ زینی طور پر بیمار ہے اس کے اوپر اٹھارا پرچے ہیں پولیس رسپانڈ نہیں کر دی کیونکہ پولیس دیفنڈنگ پولیس آپ نے مومنٹ چلا کے پولیس کو لائن فورسمنٹ کو آپ نے ڈی مورلائز کر دی ہے اور جو دپارٹمنٹ آف جسٹس ہے اس کو پولیٹی سائز کر کے وہ سارا اس کا کام آپ کو ڈانلڈ ٹرم اور ریپابلکلز کو ہمارے یہ موطرم جو بزرگ ہمارے پریزنٹ ہے اور ریپابلکلز کو کہتے ہیں ڈیار ہوم گرون ٹیرریسٹ جب آپ دوسری پائیٹی کو کھل کے کہیں کہ دیر ٹیرریسٹ ہیں تو یہ جمہوریت کس چیز کی نام یہ ہی ہوگا جس طریقے سے کابل سے اور میں ایک اور اچھی ماں ساب میں ہمیشہ کہتا ہوں امریکہ کا ڈومز ڈے وہ تھا جب فال آف کابل اسی دن ڈی ڈالرزیشن بھی شروع ہوا تھا اور جس دن یہ کابل سے بھاگ کر آئے تھے اپنے بچوں کی ڈیڈ بارڈیاں لے کے دو پریزنٹ فورم بھاگ کر یہاں آئے تھے ایک ساؤتھ کوریا کا اور ایک جپان کا انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو پروٹیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ہمیں اجازت دو ہم اٹامک بم بنا لے اس وقت امریکہ لاس دیر کریڈی بلٹی آل اوپ در ورڈ پھر آپ دیکھ لیں میں اس کو اور بتا جس طرح میں کہ تین ہفتے پہلے جو جیک سولون جو این ایس اے اس نے کہا تھا جی دیکھیں میڈل ایس کی طرح کام کوائٹ ہو گیا دوسرا میں یہ ہمیشہ آل اعلان کہتا ہوں کہ فائیو آئے جو تھا اور وہ سی آئی اے اور سارے اور مساد سارے یہ وہ کینیڈا کا پلمبر سا وہ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نیجر کے ادھر ہم آسنے دیکھ لیں تیاری کر کتنا خوبصورتی سے ٹکامہ ان کو سارا کرنی ہے یہ تو ان کے حالات ہیں جب پرورٹیز چینج کر لیں جب لیڈرشپ بھی ختم ہو جائے جب وہ ڈانلڈ ٹرم نے کہا تھا نا یہ ہماری انویشن ختم اٹھارمی صدی سے لے کر آج دیکھ امریکہ کی سٹرنٹھ یہ تھی انویشن ہر چیز میں انویشن ہوتی تھی ایک پرائیڈ ہوتی تھی ہر چیز میں ٹالس بیلڈنگ فرسٹ ان ایوری تینگ ہم وہ ختم ہو گیا ہم وہ ان کو بتا دی ہے کہ اوبامہ صاحب آ کے ان کو کہہ گئے تھے کہ you have been on a word stage for so long now it's your time to sit back and relax and let China shine let China shine اور China shine کر رہا ہے کرے گا وہ اس کی وجہ یہ ہے ابھی ایلان مسک نے ریسیلڈی مہینہ پہلے کہا تھا کہ میری فیکٹری ہیں چینہ کے اندر 24-7 چل رہی ہیں اور امریکن they are trying to find an excuse not to show up to the work چیما سا میں جس ورک پلیس پہ میرے آفیس کے اندر مسلسل بچے بچے کا امریکن روزانہ رزائن کرتے ہیں لکھ کے جاتے ہیں it's too much work it's a lot of work اور ایک اور ٹرینڈ اس وقت چاہ رہا ہے کہ آ کے دو مہینے کام کرتے ہیں رزائن دیتے ہیں جا کے ان کو کیونکہ سال ڈیڈ ان کو آن ایمپلوریمنٹ مل جاتی ہے گھر میں بیٹھ کے سالہ دن نیٹ فلیکس جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اس پہ اور دوسرا چیما سب بلکہ نیٹ فلیکس سے یاد آیا چوڑی سی بات تھی کہ سنا ہے عمران خان صاحب بھی آج کل نیٹ فلیکس انہوں نے لگوا لی ہے اور اس پہ ساری پرانی سیریز دیکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ کے خرچے پر سائیکل بھی ان کو مل گیا ڈھائی لاکھ کا انہوں نے پہلے سائیکل لے کے بھیجا ہے جو عمران خان صاحب نے کہا نہیں یہ میں نہیں چلاؤں گا پھر ساڑھے سات لاکھ روپے کا سائیکل ان کو لے کے بھیجا گیا لیکن وہ جو ایک کانسپٹ دیا جا رہا ہے کہ اندر بیٹھ کے وہ تو قرآن جی دیفظ کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بڑی مصدقہ رپورٹ ہے کہ he's watching نیٹ فلکس سیریز سر ایلیٹ ہے طرح صاحب پھر پاکستان کی ایلیٹ کو اندر سائیکل چاہیے کسی کو لندن علاج کروانے جانا ہے کسی کو سائیکل لینے ہے کوئی جو ہے وہ اندر بیٹھ کے جو ہے اس کو کسی کے گھر کو ہی جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر بات ہے دو پاکستان ہے ایک پاکستان تو کوئی نہیں ہے میرے محترم جاج صاحب نے بڑی پرائیڈ کے ساتھ کہا تھا انہوں نے کہا تھا سوائے سویمنگ پول کے باقی میں ہر چیزیں بران خان کو دوں گا میری یہ میری یہ کوئیسٹن ہوگا جاج صاحب انگرہ کار ہی لیا جو نا یہ تھے جی بیٹھے بور ہوندے کار لیا جو پراتھے آپ اپنے اتھنا کیمہ دے بنا کر رہا ہوں پہلے جاج صاحب لیکن چیما صاحب دوسری بات یہ آج میں دکھ کے ساتھ کہوں میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا میں شرمندہ ہوں اس چیز پر شرمندہ ہوں شرمندہ اس چیز پر چیما صاحب پہلے ہی کوئی کریڈیبیلیٹی نہیں ہے کوئی کریڈیبیلیٹی نہیں ہے اس وقت آپ کی نیب کی کوئی کریڈیبیلیٹی نہیں ہے دنیا ہس رہی ساری جوڈیشری کی کوئی کریڈیبیلیٹی نہیں ہے الیکشن کمیشن کی کوئی کریڈیبیلیٹی اور اگر یہ حالات اگر ہیں آپ نے کریڈیبیلیٹی لوس کرنے کا اپنا منصوبہ بنا لیا ہے آپ نے بارہ ہزار پاسپورٹ بھی سعودی ریبیا بیچ دیا آپ نے کرکٹ میچ بھی بیچ دیا سارے الیکشن کی ایکسرسائز کرانے کی کیا ضرورت ہے اب ساری دنیا کو تو پتہ چل چکا ہے کہ اغلا وزیراعظم نواز شریف ہے اب الیکشن کرانے کی کیا ضرورت اس ایکسرسائز کی ہر بندہ ہر ٹی وی سٹیشن ہر ٹی وی پر بیٹھ کے ہر جو وہ ہے اس کا انیلیسٹ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیکس پرائیمی سٹی نواز شریف وہ کہتے کل میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے نواز شریف عدالت میں آئے بشیر صاحب کے پاس چیما صاحب پہلا ریکٹ دیکھا رہے تو ہمیشہ عدالت میں بشیر صاحب کے سامنے پندرہ بیس منٹ پہلے نواز شریف صاحب پہنچتے تھے اب وہ نتیہ گلی سے رام سے سو کے پراتھے شرہ دکھا گیا تو لیٹ آئے ہیں بشیر صاحب بیٹھے رہے ہیں ہستے رہے ہیں بسم اللہ آگے بسم اللہ یار کچھ لوگ دنیا کیا دیکھ رہی ہوگی آپ کے جوریش یہ کیا چار میں ہمارے ججوں کو یہ عمران خان کیوں اتنا اچھا لگتا ہے کیا اس انج کی یہ نہیں چیما صاحب بڑے سرونے جس طرح دوڑ لاندھا سینا فاس بالنگ کراندھا بندے کہنے سا ساڑھے دل تے نزدہ کہی ہیں بچے ہیں ماما جیڑی کہنا بڑا فیسنیٹ بڑا پیار ہوں دسی کہیں ساڑھے ساڑھے دل چھوئیاں چل دیا بچے ہیں دس دس کہ تو اڈا ماما عمران تو بچے آشک ہوگی سارے ساڑھے ٹوئیٹ کرنے چاڑی چاڑی تیز آر آر کار لے موڑے انہ دس سویرے اٹھ کرو عمران خان خان خرچ کر دی ہے عمران خان نے سارے جو پندھنا پندھنا زہار پر رکھے تھے عمران خان کی میڈیا کمپین کے اوپر اور ویسے کہتا تھے تار صاحب یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں باتیں کرتے ہیں نواز شریف آئے گا تو بدل جائے گا عمران خان آئے گا وہ بھی اپنی میڈیا اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے چکر میں اس نے بندے رکھے ہوئے تھے میڈیا کو پیسے دے رہا تھا اور کہتے ہیں ہم ایسے نہیں کریں گے چیما صاحب مجھے دو پائیٹیوں کا افسوس ہے کوئی افسوس نہیں پروفیشنل لوگ نے پاور پارٹکس دیا چیما صاحب افسوس ہے جو ان جس طریقے سے عمران خان نے جانے سے پہلے اپنے ایمین اس کو پیسے دی تر کہتی منصوبوں کے چکر میں میں کہتا میرا خون اور بلاڈ سارا جا رہا بلاڈ سویٹ جا رہا بلکہ میں سوچ رہا آئیے لکھوں میں یہ آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہو تم میں کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ کیا رہے پاکستان جن در امریکن ٹیکس پیسہ کہا جا رہے کچھ شرم کرو یار ان کا تو کام ہے وارد داتی چھتر سال سے وارد ڈال رہے ہیں وہ پیسے دیتے ڈالر ہمارا بلاڈ سویر دیتے وہ پلٹ کے باپس آجات دبائی وارد مجھے تو لگ رہا آئیے میں کمیشن لیتے ان سے آئیے آئیے آفز دور نہیں مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات بڑا سخت دکھ ہوتا اب دیکھے بران خواہ صاحب نے ٹویٹروں کے اوپر ساری ساری ٹویٹروں پہ آدھی پیسہ آئی 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 آگے پھر ستر ملین ستر ملین آئی نومبر میں مجھے جاتے ہی پیسے آئی 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 لندن شندر امریکہ میں راگ لیتے ہیں بھتا نہیں لیکن چیما صاحب دکھ ہے اور جو لاتے ان کو میں سمجھ یہ نہیں آتی کہ وہ بھی نہیں دیکھ رہے اور یار یہ تو سارے لٹیرے نے برڈیش ایجنٹ نے آپ تو قسمیں کھاتے سارا دن شادت کرنی دیا کرنا ملک پھردے کیوں نہیں ہے جو لے کر آیا تھی ان کو کھ در ہیں سارے وہ یہ تو زیادتی ملک کے ساتھ صرف اکاؤنٹوبلیٹی کرنی تو ان کی کرنی صرف میں آج ایک میرا ساری جوڈیشن سرنڈر کر گئی سب جوٹ ہمارے پاس نیب نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہی نواز شریف کا نیب ہمارے پاس پروو نہیں ہے تو پہلے آپ نے کیس کیوں بنایا ان کی کاؤنٹوبلیٹی کون کرے گا اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہر بندہ دیکھ رہے کہ یہ کس قسم کا ملک ہے کیا یہ چکر ہے اور یقین کر لو اب تو افغانستان سے بھی نیچے لگنا شروع ہوگئے آپ نظر آتے ان سے بھی ان کی سٹوڈیا سنو رہی ہے خبریں پار اور لائن فورسمنٹ بھی ٹھیک ہے سب کوئی ٹھیک اکانومی ڈالر آپ کے سارے وہ لے گئے اٹھا گئے یہاں سے آپ کی مرضی سے آپ کمیشن دے کے سارے لیکن چیما صاحب وہ پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کون چلا رہے اس نظام ہستی کو کون چلا رہے کوئی سارے صاحب یہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کسی نہیں پتہ چل سکا کہ کون چلا رہے اور یہ پتہ بھی نہیں چل رہی اور سارے 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 بروکریسی چلا رہی بروکریسی کہتی ہے پتہ کوئی نہیں ہمیں کال آتی ہے تو بس یہ یہ نیوکلئر ویپن اور فوج ہر چیز کیسے مینٹین ہو رہی ہے جب نیوکلئر ٹیکنالوجی کا جو قدیر خان صاحب نے ونڈ دی تھی تو مجھے کسی بندے نے بتایا اس نے کہا جب مشہرف امریکیوں سے مل رہا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی نیوکلئر ویپن کے والے سے بات ہوئی تو اس نے کہا ہمارے بڑے سیکیور ویپن ہیں تو انہوں نے سب اس کے سامنے فائل رکھی اور اسے کہا اے